میرا نہیں یہ دل میرا عجیز ہے یہ جاملہ وہ حال کروں گا میں ہمائیوں کا کہ اس کی نسلیں یاد کریں گی قردداری کی میرے پاس کوئی معافی نہیں ہے میں آپ کی بیوی ہو باروں بیوی ہو تو یہ مقام دی رکھانا میں تمہیں آج اگر میں نے تین لفظ بول دیا لگ تو میری زندگی سے اور اس گر سے تم باہر ہو گی ہے ڈیکی اور ص ناو کیا ورہا ہے مجھنی بس تدیج چل رہی ہیں پروجیکس ایسائنمنٹ ورہا ہو اللو ہلو نہیں نہیں میں لیفت میں نہیں جا ستی کیا اللہ آگر جانکو کیوں وہ آپ کو تو بتا میں لیفت میں نہیں جا ستی مجھے پلستر فو بی ہے تو وہاں بن جگہوں سے مجھے کافی گھٹن ہوتی ہے وہاں ہائیں گے تو وہاں ہوں کے ساتھ چلی جاؤں گی اوہ کام آن کچھ نہیں ہے بھائی ترس می وہ بچارے ٹوال فورس رہیں گے تو میں لینے کام آن اچھا ایک سوال کا جواب دو سچ سچ انجنیری کیوں چوز کی اور مجھے وہ انٹرویو والے انسیز نہیں چاہیئے میں انٹرویو والے دن کچھ پرٹین نہیں کر دی مجھے تو بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی کہ میں انجنیری سے بہتت فیسینیٹڈ ہوں میں کسی کو کوئی امپریس نہیں کر رہی تھی مجھے مجھے نہیں پتہ دا کہ تمہیں گھر میں بے بی کہتے ہیں بے بے بی کوئی نہیں مجھے کوئی بے بے نہیں کہتا تو ہری بکش کہ جو مو میں آتا بس اسے کہہ دیتے ہیں ان کی عادت ہے مجھے مجھے امبارس کروانے کی سارو میں ٹاگر کم آن کچھ نہیں ہوگا ٹرست میں کم آن یا صاحب سارے انتظامات صحیح ہو گئے بلکل صاحب کسی چیزی ہوئی کمی تھے نو صاحب مجھے بہت سے معزز مہمان ہمارے ہیں پریز میری عزت کا خیال رکھیے کہ کسی چیزی کمی نہ ہو صاحب بلکل بے فکر رہی ہے ہمارے سارویس سے آپ کو کسی کی سمی کوئی شکایت نہیں ہو ٹھیک ٹھیک دیکھنا مانا اللہ صاحب کے ساتھ نکلی ہے میں سمجھا آپ کے پاس پہنچ گئی ہوں گی ملی باکش تم جانتے ہو کہ وہ کلاسٹفو بک ہیں کیا بات کر رہو تم ہیے جا کے چیک کرو امان اللہ اس کو لفتنے تو نہیں لے کر آرہا جی صاحب میں دیکھتا ہوں پاکشت آپ بھی جائیے دیکھیں امان اللہ کہیں اس کو لفتنے تو نہیں لے کر آرہا جی برکور جلدی جائیں ماں کیا ہو رہا ہے ساتنوں میں رہا میںidence ائسے واقعاً ساتنوں میں رہا میں گھنم انہ کہ ساتنوں کیوں میں مجھے ساتنوں کو یچیateur انہachen انہیں ساتنوں کو نہیں انہ bowel اگا جام ساتنوں میں رہا میں چاہ monstrves ساتنوں میں صلاح ساتنوں میں آپ ساتنہ ہوں ہمidé taken کو ساتن ہے ساتن Poly袱 اب ساتھ نے اپنے آنے والے اسے انا بیوی ہاں میں روز لف میں آتا ہوں بیس بار کچھ بار کچھ نہیں ہوگا ملے کیا ہے کہ میں حسنا نہیں کریں ہمیں چاہتے کے ساتھ کیا ہے ملے کیا ہے کہ میں حسنا نہیں کریں سے امار کیا ہے آگا چاہاں دعا چاہتے ہیں لنسل دئیان اس سے علمہ وسلم agers جا رہاJا کیسے ساتر ٹتہرڈ دائم سب سے خراب کین مگذ کرتا آپ کھانا کیا چلیز کر رہے ہیں جا جاеры سین میت میسرین میں نے نوری جان اب میسرین میں نے س difference انکل نورو میں ڈرمین میں妨 ہ운�ہر حرکتہ نورو emے آپ کی تا oli pois جواستہ بڑی سان کو بتاہم آج آپ اب رکھئے ٹھیک ہے نورو لیند سے زیادہ آپ پریشان ہیں ست انکل کے لئے پانی لیند ٹھیک ہے پرامس جان دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ تم لف پہ نہیں جا سکتی ہو ایدنی ہے اس کا سانس رکھ جاتا ہے لف پہ انکل ای نو لیکن وہ بلکل ٹھیک ماما آج بہت عجیب سی بات ہوئی بہت ہی عجیب آپ کو پتہ ہے نا آپ کی بیٹی زرہ زرہ سی بات سے در جاتی ہے آگا جان پاس نہ ہو تو میں سوتے میں در جاتی ہوں اندھیرے سے در جاتی ہوں ہر چیز سے در جاتی ہوں مکر آج آج امان کے ساتھ میں لرف میں بلکل بھی نہیں دے امان نے مجھے ڈڑنی نہیں دیا ایسا پہلی بار ہوا جب آگا جان میرے پاس نہیں تھے پر میں ڈڑی نہیں بولا ہوا جب امان نے مجھے سمحالا مجھے ایسا لگا جیسے میں بالکل سیف ہوں پروٹیکٹر ہوں ایسا لگا جیسے اب اس دنیا کی کوئی مشکل میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی یوں لگا جیسے مجھے وہ ہر مشکل سے بچا لے آج سے پہلے میں امان کو صرف پسم کرتی تھی وہ مجھے اچھا لگتا تھا پھر آج کے بعد آج کے بعد میں اسے محبت کرنے رکھیوں اور اپنا ہی سیکھٹ صرف اور صرف آپ سے شیئر کر لیوں ماما ہرے انا اٹھ جو آپ صبح سے تین بار اٹھا کے جا چکی ہوں مجھے اچھا لگتا ہوں کیا مجھے اچھا لگتا ہوں پیٹا تمہارا فون ہے میں بھی بات نہیں کرتا پیٹا کوئی ضروری فون ہوگا سن لو چس کا ہے وہ کوئی امان صاحب ہے امان کا فون ہے ہاں پہلے کیوں نے پتا ہوں اچھا اب آجو ناشتہ بنا رہی ہوں ہلو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی دیر تک سوتی رہتی ہو نہیں وہ برات کو دیر سے سوئی تھی نا اس وجہ سے چھا دیر تک جاکتے جاتی تو پھر فون کیوں آف تا میں رات کو سوتے وقت پاس نہیں رکھتی آف کر دیتی چھا وہ کیوں؟ کیونکہ آغا جان کو لگتا ہے کہ سوتے وقت لیپ ٹاپ اور فون آف کر دینا چاہیے اس لیے بیسے تمہیں کیسے باتشلہ کی میرا فون من تھا؟ جو کال مہاں ہاں میں کئی بار کال کیا تھا وہ پہر کھئی بار کھائی جیگن کاری لیکن تو میں وان لائن نہیں تھی اکی کیوں کیا تھی بس خیریک پوچھ نہیں تھی میں ٹھیک ہم سچ بتاو تبارہ تونی دری میں دری نہیں تھی امان میرے تب بھی بعد میں برکل ٹھیک ہو گئی تھی اور انکل وہ کافی پریشاں تھے آغا جان تو میری ایک چھینک پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں سارے گھر کے پنکھے اور ایسی بند کر دیتے ہیں اور ہیٹرز آن کر دیتے ہیں مجھے بلانکٹ اڑا دیتے ہیں سچ میں ہاں نا اتنا مٹن تو میں نے زندگی بھر نہیں کھایا ہوگا جتنے بکرے میرے نام پہ زبا ہوتا ہے ہمارے گھر پہ ہر دوسرے تیسرے دن میرے صدقے کے طور پہ بکرے زبا ہو رہے ہوتا ہے آج بھی کالا بکرہ میرا ہاتھ پھروانے کے لیے کسی بھی لمحے آرہا ہوگا آو انکل تم سے اتنا پیار کرتے ہیں بہت سے بھی زیادہ آغا جان کا تو بس نہیں چلتا کہ حفاظت سے کہیں بھی مجھے بند کر کے رکھنے میں کسی بھی جلگا کے لیے جان نہیں سکتی آنے سکتی علی بکش ہر وقت میرا بوڈی گارڈ بن کے میری ساتھ رہتے ہیں ہاں یہ تو مجھے پاتا ہے اچھا مجھے امبارس کرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں مجھے یونیورسٹی کے لیے دے رہو رہی ہو کہ بائے آمان کیسے ہو تم ٹھائے انکل آپ سنائے کہاں ہیں میں بس ابھی آفیس سے گھر واپس آیا ہوں ایکشلی اگر آپ مصروف نہیں ہے میں آپ کے گھر آنے کا سوچ رہا تھا ہاں ہاں شور you're most welcome چلے ٹھیک see you then خدا حافظ اوکے خدا حافظ حالی بھر صاحب امان آرہے انکر کو نرکز بواہ سے کہہ دو کہ بہترین چاہے کہے تمام کریں بہتر صاحب امان اللہ آپ کو جب تک فاملی نہ بلائے جائے تو آپ آتے نہیں ہاں کتنی دفعہ بلائے آپ آئے نہیں نہیں انکل ایسی کوئی بات نہیں ہے بس ٹائم ہی مل رہا تھا ورنہ تو آپ کے گھر ہی آنے کا سوچ رہا تھا کب سے اور آج خاص طور پر اس لیے آیا ہوں آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے پتہ نہیں آپ کل بھی تھوڑا پریشان لگ رہے تھے ہاں یہ تو ہے امان نور جان میری اکلوتی اولاد ہے میری جان ہے وہ اس کو اتنی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا میں برداشت نہیں کر پاتا بہت پیار کرتا ہوں اس سے میں اور غالباً دنیا کے جتنے بھی والدین ہوں گے وہ اپنی اولاد سے اسی طرح پیار کرتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل بس دوسرے کے اولاد کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی اور اپنی اولاد کی تکلیف پرداشت نہیں ہوتی وہ بوہ جی بوہ جی روائنگ روم میں کوئی آیا رہے ہیں کیا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں ٹھیک نوری جان ہلو کہہ نہیں بھول گئی سلام کرنا بھول گئی مجھے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہو ٹھیک اے نا بیٹا کیا کہا رہی تھی اسلام علیکم کیا ہماری بوہ جی ہیں بھول گئی مجھے اسلام علیکم جی تے رو بیٹا صدا خوش رو وہ کافی عرصے بعد کسی نے سر پہ ہاتھ پھیر کر دعا دیا اچھا لگے چلیں بیٹا آپ کچھ لے نا تینک لیچے بیٹا آپ ہے نا بیٹا آپ ہے نا ایمان نرگز بھول سمجھ لو اس گھر کی فرد ہے نوری جان کو بچپن سے پالا ہے نا نوری جان کو بچپن سے پالا ہے نا بیٹا کچھ لیو نا تم کچھ کاؤ گی تم کچھ کاؤ گی نا 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 بیٹا آپ می ری جان مریجان مری جان مرکل ٹھیک آو بیٹھو ممممممممممممممممممممممممممم پیشن کا دفتر مرکل عفتر عملتے جسے باد مرک Sakura دیکھو اِن باہد ملاقات ہوگئی آنہ مراہم مرکل مرکل مری جان اور تمہیں پتہ ہے میری اممہ جی اور اببہ جی سے بھی کب سے بات نہیں ہوئی آپ کو بھی چکر لگاؤں گا ہاں ہوں گی ابھی تو فاروق اور میں شاید یورپ جائیں گے اس کے بعد ہوں گی فاروق بھائی کیسے ہیں بلکھل ٹھیک اسلام آباد میں ہے ہاں ویسے ہی آتے ہیں ہفتے میں ایک دو بار تمہارے پاس ایک یا دو دنوں کے لیے ہاں ہاں مصروف ہوتے ہیں وہ مائرہ ایسا کب تک جلے گا با جی کیسا تم نے اپنے مستقبل کا کچھ سوچے کیسا مستقبل مائرہ ایک اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہوں شاندار شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور مجھے کیا چاہیے شاندار شادی شدہ زندگی ایک ایسی شادی جسے دنیا کے سامنے ظاہر کیا ہے نہ کیا جائے گا فاروق بھائی نے تم سے خفیہ شادی کر رکھی جسے دنیا کے سامنے وہ کبھی ڈکلیئر نہیں کریں گے دیکھو مائرہ اس خفیہ شادی کے لیے میں خود راضی ہوئی تھی فاروق نے مجھے فورس نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے تو خود بول دیا تھا شادی کے موقع پر کہ وہ شادی کے بھی ڈکلیئر نہیں کریں گے اور ویسے بھی یہ سب فاروق سے شادی کی وجہ سے ہی ممکن ہو بھائے کہ آج ہم اندرون لاہور کے ان تنگ گلیوں اور روربت سے بھرے ماحول سے نکل پائیں آج اممہ ابا اور میرے تمام بہن بھائی ایک شاندار زندگی بسر کر رہے ہیں اممہ جی اببو جی اور ہمارے بھائی ایک شاندار بنگلے میں رہ رہے ہیں اور کیا تم سب کی شادیاں میں نے نہیں کروائیں مائرہ کیا تمہیں لگتا ہے اس چھوٹے محلے میں تم لوگ کے رشتے آتے وہ بھی اتنے اچھے گھروں سے نہیں مائرہ ہمارے اببا جی ایک معمولی کلرگ تھے دو وقت کی روٹی تک تو نسیب نہیں ہوتی تھی ہمیں وہاں وہاں پہ اچھے گھروں سے رشتے کہاں سے آتے ہیں تو یہ سب باتیں ہو تم رہنے ہی دو مائرہ مگر انہوں نے تم پر دولت اور پیسہ خرچ کے کوئی احسان نہیں کیا اپنے سے عادی عمر کی اور اپنی بیٹی کے برابر کی رڑکی پر ان کا دل آ گیا تھا ہفتہ دس دن میں تمہارے پاس آتے ہیں ایک یا دو راتیں گزار کر چلے جاتے ہیں اس نکاح کی کیا حیثیت ہے بھا جی فاروق بھائی نے تمہاری حیثیت ایک مسٹرس جیسی بنا رکھی مائرہ اس لئے کہہ رہی ہوں سات سال ہو گئے ہیں تم اپنے مستقبل کا کچھ سوچو کل کو خدا نہ ہاستہ فاروق بھائی کے کچھ ہو جاتا ہے تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گی تم تو کسی جگہ کہیں پہ یہ ثابت بھی نہیں کر پاؤ گے کہ تم ان کی بیوی ہو تم خود کی اولاد پیدا کرنے کا سوچو اور وہ بھی بیٹا تاکہ کل کو خدا نہ ہاستہ فاروق بھائی کے کچھ ہوتا ہے تو کم از کم تمہاری اولاد کو اس کا حق تو ملے ورنہا تو ان کی پوری ہی جائداد کی مالک ان کی اکلوتی بیٹی بن جائے گی اور تم یوں ہی مو دیکھتی رہ جاؤ گی صحیح کہہ رہی ہوں اچھا چھوڑو اس باتوں کو آؤ کھانا کھائیں کیا سوچ رہے ہیں صاحب ہم؟ نور کے بارے میں سوچ رہا ہوں بیوی کو کیا ہوگا؟ وہ تو بالکل ٹھیک ہے کھانے کی میز پر بھی آپ کے ساتھ خوش کچھ بیٹھی تھی؟ نہیں ہے خوش تو لگ رہی تھی بلکہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی یونیورسٹی سے جب گھر واپس آتی تھی تو کافی نیر تک موڈ آف رہتا تھا آج شام کو گھر آئی ہے تو خوش خوش آئی ہے کوئی فکر ہے کہ آپ کو صاحب بیوی کے بارے میں کوئی سوچ ہے کیا؟ نہیں میری ایسا لگتا ہے کہ نور جان کی زندگی میں آئی کسی تبدیلی کو میں مس کر رہا ہوں میں نوٹ کر رہا ہوں کہ معمول سے زیادہ خوش رہنے لگی ہے وہ گھر میں بھی جھیکتی بھرتی رہتی ہے اور پچھلے دنوں جب میں گھر پہ نہیں تھا تو وہ ذرا سے بھی نہیں ڈری اور وہ لفٹ میں میرے بغیر وہ لفٹ میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی ذرا سے بھی نہیں دری ایک دن نورمل تھی میں بھی اسی بات پر حیران ہو صاحب مگر مگر صاحب یہ تو خوشی کی باتیں ہیں آپ آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ یا روش میں پریشان نہیں ہوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی میں کچھ بدل رہا ہے جو مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی ہے کہیں کوئی تبدیلی آ رہی ہے جس سے وہ بہت خوش ہے لیکن اپنی سوچوں میں مجھے شامل نہیں کرنا چاہتی باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا شروع کرتی بیٹی کب بڑی ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا جسے میں ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھا رہا تھا آج وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس سے اپنی سوچیں چھپانے لگی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس کی خوشی اور اس کے دکھ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اپنی سوچیں چھپا لیں گی تو مجھے اس کی دل کے خوشیوں کا پتہ ہی نہیں چلے ہلو کہاں ہیں آپ یوریورسٹی نہیں گئی گئی تھی لیکن گھر جلدی واپس آگئی تا مشکل پروجیکٹ اسی کی تیاری کر رہی ہوں تم بتاؤ کل تم جلدی کیوں آگے تھے آگا جان تمہیں اتنا روکتے رہے تم روکے ہی نہیں کیا ہوا کوئی آخری بار تو نہیں آیا نا دوبارہ آ جاؤں گا اچھا یہ بتاؤ تم میرے آفیس آسکتی ہو کیوں؟ کب ابھی 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 is that a problem? نہیں میں بس پڑھ ہی رہی تھی کوئی ضروری کام ہے کیا آپ کیوں بلا رہو بس ایک کام ہے زیادہ سوال نہ کرو رو پس جلدی آجا لیکن امان بائی موسیقی علی باکش بیٹھو بیٹھو کچپی ہاں ہلا شایستا وہ میرے آفیس میں دو کافی پیج دیں نے ابھی نہیں پندر منٹ بعد اور میری جو بھی میٹنگ سے وہ کینٹل کریں اوکے تم نے مجھے اچانک کیوں بلا لیا اتنے ضروری پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے سارے کو بھی کام دوائٹ لیا ہے دیکھو میں مجھے بہت اچھی لگتی ہو جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے تب سے بہت اچھی لگتی ہو ایسے نہ دیکھو مجھے بس تھوڑا سا نربیس ہوں پہلی بار کسی کو پروپوس کر رہا ہوں تھوڑا بھی نہیں بہت نربیس ہوں نربیس ٹھارہ ruling بس لیکن تم اعنم گئی ا rekord یہ نورلینADA پلی جنگ شکریہ 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 جمعاً مجھے باکی سب کی ترہاں مجھے اہم اہم یہ بھی ابھی مجھے ابھی مت کھولنا ہمارا ریشتہ مان لیں گے تب کھولنا ہی مجھے پرکل آئیڈیا نہیں تھا تم نے مجھے اس لئے دلایا ہے یہاں پہ تو اور کیا کرتا ہر وقت ہر جگہ تم اپنے گارز کے ساتھ ہوتی ہے تو اور کہاں پروپوس کرتا اور کرتا تو پھر بھو کیا رہا میں آلی بکس یہاں ہمیں دیکھ رہا ہوتا یہاں پھر کھولا ہے چوہ بھوو چیزوں سے آئیڈیا ہے ان کو اید covering پ PROCہ رمینک میں اٹھلا اور فرانس سے پیادیاں جنہوں نے اپنے گھ straw صورتر جنہوں کے گھنے سے پہلی سفق اب نمکCoہ کے کہه کھ directamente پھلا نہیںувا چکتا ، چکتا converیشے ہم جنگ کےwwww میں وہ آپ کیوں کا چکتا ہوں ساں کھوں کھوں موسیقی ارے آپ کن سوچوں میں گوم ہے؟ اور یہ امان کا ہے؟ چلا گیا چلا گیا ابھی تو آیا تھا وہ ضروری اور سیرس بات کرنے آیا تھا کیا ضروری بات؟ امان نینہ سے شادی میں انٹرسٹڈ ہے اور کیونکہ اس کی فیملی میں پیرنٹس نہیں ہیں کوئی بزرگ نہیں ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے رشتی کی بات فاروق تک میں پہنچا ہوں کیا؟ آپ نے کیا بولا؟ اس میں کوئی اتنا اوور ریاک کرنے والی بات نہیں ہے میں اوور ریاک کریں؟ میں؟ اور وہ جو آپ کے مو پر آپ کی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے چلتا بنا؟ اس کا کیا؟ امان نے کبھی بھی آسیا سے شادی میں تلچسپی ظاہر نہیں کی تھی یہ میری اور تمہاری خواہش تھی اور یہ جو دوستیاں؟ محبتیں؟ آپ سے؟ مجھ سے؟ یہاں تک کہ آسیا سے بھی؟ اس نے تو ہمیں یہی فیل کر آیا کہ ہم اس کی فیملی ہے؟ وہ ہمیں اپنی فیملی ہی سمجھتا ہے مجھے اپنا بڑا انکل کہتا ہے تب ہی تو اس رشتے کی ذمہ داری مجھے سوپ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے نام نہاتھ بزرگ بننے کی اور اس کا رشتہ لے جانے کی اوہ سیلپش ہی اس خود کریں نا اپنے رشتے کی بات آپ کو کیوں گسیٹ رہا ہے؟ آپ کے مو پہ تا آپ کی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے چلا گیا ہے مہتاب پلیز تمہاری باتیں مجھے بہت چیپ لگ رہی ہیں خدا نہ خاصتہ ہماری بیٹی میں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے کہ ہم ٹیسپرٹ ہو کے اس کے لئے رشتے ہنٹ کریں؟ اگر خمان خود اس سے دلچسپی ظاہر کرتا تو بات اور تھی لیکن اگر وہ اب اہنا میں انٹرسٹڈ ہے تو ہماری طرف سے اس کو کوئی بھی ایسی چیپ بات نہیں جائے گی میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے میں اس کے لئے اس طرح کر کر رشتہ نہیں ڈھونگا ٹھیک جائیں لے جائیں اس کا رشتہ بنے اس کے بڑے ہاں ضرور جاؤں گا اگر ہم خود کو خاندانی اور وزہدار کہتے ہیں تو ہمیں اس خاندانی پن کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا اس اس ٹو مچ صاحب ٹو مچ ٹو مچ میں نے سوچا کہ جلدی فون کر لوں اس سے پہلے تمہارا فون بند کرنے کا ٹائم آ جائے اب پونے آٹھ بجی بھی میں فون نہیں بند کرتی اچھا سنو تمہیں ایک بات بتانی ہے میں نے غوری انکل سے بات کر لی ہے تو وہ کل فاروق انکل سے بات کریں گے ویٹ کیا ہو گیا اب پریشان کیوں ہو گئی پریشان ہونے والی بات یہ ہے کہ گوری انکل اس وقت ہمارے گھر آئے میں آگا جانکزان Onk میں تو سمجھے کی وہ ایسے ہی آئے مجھے کیا پتہ کہ وہ اس بارے میں بات کر 내 کے لیہے ہیں مہ آئی گاڑ عمان تو مجھے پتہ تو دیتے ہیں اچھا ریلاکس نورلین اس میں د精 بڑشان ہوسے کیś کیی کہ بات ہے پریشانی کی بات ہے عمان اور مجھے پریشانی ہو رہی ہے پتہ نہیں آگا جان کا کیا ریاکشن ہوگا ام شور انکل کا ریاکشن اچھا ہی ہوگا اور میرے ہاتھوں کی لکیروں میں صرف تمہارا نام ہے نورلین ہمارا ساتھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے so don't worry سب ٹھیک ہوگا اور سنو میں آفس کے کام سے کچھ دنوں کے لئے کراچی جا لہوں تو انشاءاللہ جب واپس ہوں گا تو گود نیوز ملے گی اوکے 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 خدا حافظ وقت تھا میرا جو قرار کا وہ پھسل رہا ہے بے رحم یہ دل لگی ہے دیکھا حال کیا ہو گیا ہے ویسے آج میں تمہارا دوست بن کر نہیں امان کا بزرگ بن کر آنا تمہارے باس ساری عمر انگلینڈ میں گزارنے کے باوجود اس کے اندر اپنی روایتوں کا رکھ رکھا ہوا ہے اسے لگا کہ اگر وہ تم سے ڈائریک بات کرے گا تو تم شاہد برا مان جاؤ اسی لئے یہ ذمہ داری مجھے سو بھی کس سوچ میں پڑ گئے ہو فاروق بس ووش رہو اگر تم دوست بن کر آتے تو کیا کہتے تم یہی مشورہ دیتے ہیں تمہاری اور میری دوستی امان کی تعلق سے بہت زیادہ گہری اور پرانی ہے امان مجھے کتنا بھی عزیز ہو تم سے بڑھ کر نہیں ہے اور پھر غوری مجھے دوست بن کے مشورہ دو کیا امان اللہ کا رشتہ نور جان کے لئے ٹھیک ہوگا ہر حوالے سے وہ اینہ کے شایع نشان ہے میں تمہیں ایک دوست بن کر کہہ رہا ہوں ایسا رشتہ قسمت سے ملتا ہے امان ایک ہیرہ ہے میں چاہ کر بھی اس میں کوئی برائی ڈھوننی پایا اسے میں چار پانچ سال سے جانتا ہوں اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کی ریل پھیل ہے مگر اس میں کبھی میں نے کوئی اخلاقی برائی نہیں دیکھی اب تم سے کیا چھپانا ہے میں تابر میں چاہتے تھے کہ آسیا کے ساتھ امان کرشتہ ہو جائے اور اپنی بیٹی کے حوالے سے امان کی پرسنل لائف چیک کرنے کیلئے کئی بار میں بغیر بتائے انگلینڈ چلا گیا اس کی پاس ڈائریکٹ اس کے گھر پہنچا کے شاید اس کی کسی اخلاقی برائی کا پتا چل جائے وہ ایک مضبوط کردار کا نوجوان ہے اور اس کے کیریکٹر کی قبائی میں دے سکتا ہوں اس میں وہ ہر خوبی ہے جو ایک باپ اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر میں دیکھنا چاہتا ہے اینا میری بھی بیٹی ہے اور میں اس کے لئے بھی وہی چاہوں گا جو میں آسیا کے لئے چاہتا تھا امان اینا کے لئے ایک بہترین رشتہ ہے باقی وہ وزنس میں کتنا سکسیسفل ہے وہ تمہارے سامنے ہیں ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہے اعلی خاندان سے کوش اخلاق ہے ذہین ہے سمجھدار ہے اور سب سے بڑھ کے وہ اینا کو بہت پسند کرتا ہے اب تم بھولو کہ تمہاری کیا رہ ہے اس بارے میں کیا رواری یہ فوراں فیصلہ کرنے والی بات نہیں ہے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے میں یوں کھڑے کھڑے نہ تو ہاں کہہ سکتا ہوں اور نہیں نہ دیکھ یار نور جان میری زندگی کا کل حساس ہے اپنی نور جان کے لئے فیصلہ کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا میرے لئے یہ اس کی زندگی کا سوال ہے مجھے ہر پہلو سے سوچنا پڑے گا مجھے سوچنے کے لئے کچھ وقت چاہیے آج بھاری انکل بہت جلدی چلے گئے یا تو آتے ہی نہیں ہے یا پھر جب آتے ہیں تو دو تین کھنٹے بیٹھ کے جاتے ہیں آج جان ہم ہاں کئی کام تھا اس کی چلے میں کٹی دیجرہ کٹی دیجرہ کٹی دیجرہ ہم کھانا مزیگ ہے آج موسیقی موسیقی چی خواهی بے تیخو تُجب ب arrays terrorism تَب سے پیلی بار دکھاری تَب سے بہت ہے موسیقی اینہ اینہ بیٹا دودھ پیلو اینہ بیٹا دودھ پیلو آپ کی مود نہیں ہے اینہ پیٹا موٹ کیوں نہیں ہے دودھ تو پینا ہے فرنہ ساپ ناراز ہو جائیں گے چھا رکھ دیں پھیلوں گی بھئی یہ کیا جب دوپہر تم یہ پھول لے کر آئی تھی نا تو تم بڑی خوش تھی تمہارا چہرہ بڑا کھلا کھلا تھا اب شام ہوئی ہے تو کچھ پریشانس ہی لگ رہی ہو جیسے کسی الجن میں ہو اور کھانے کی میز پر ساپ ہی پڑے چپ چپ تھے سب خیریہ تو ہے نا آپ کو امان کیسا لگتا ہے امان وہ لڑکا جو سن ہمارے گھر آیا تھا بھئی بڑا پیارہ بچہ ہے بڑا نیک خاندانی اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا اور میرا اعترام تو اس طرح کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کب سے جانتا ہے مجھے بھئی وہ ہے نا جو میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ بات تو نہیں اس نے مجھے پروپوس کیا ہے وہ خوالی انکل کے ترو آگا جان کو اس نے رشتے کی بات پہنچائی موسیقی موسیقی